بہت شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا جہاں تک شوق اور ذوق کی بات ہے دیکھئے اس زمانے کی بات ہے جب میں نے انڈینڈرنگ کی تھی اور ایک ڈیزرٹیشن میں یہ معلوم ہوا کہ عوض کی تاریخ عوض کی ہسٹری بہت رچ ہے تب سے میرا اس طرح شوق ہوا اور میں رجوع ہوا جیسے جیسے اس تاریخ کی گہرائیوں میں داخل ہوتے گئے وہ ایسے ویسے یہ محسوس ہوا کہ یہاں تو بہت گر پڑی آئیں ایک بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے کئی ہزار سال پرانی تاریخ تو موجود ہے اور جسے پری ہسٹورک کرتے ہیں وہ اسے ہی پہلے کی ہے اور آج کے محل کے حساب سے اگر کہا جائے تو عوض کی تاریخ بھی عوض کی ہسٹری بھی کافی پرانی ہے لیکن جو تاریخ اور جو ہسٹری نوابوں کی پیریٹ کی یہاں بتائی جاتی ہے اس کو اتنا زیادہ ڈسٹورٹ کیا گیا ہے اتنا زیادہ انگریزوں نے اور پھر انگریز نواز ہندوستانیوں نے اتنا زیادہ ڈسٹورٹ کر دیا جس کے کوئی ضرورتی نہیں تھی اتنی پرانی تاریخ نہیں تھی جس میں کسی ڈسٹورشن کی یا کسی بدگمانی کی یا کسی اور طرح کی ضرورت پڑتی لیکن پڑھنے بعد یہ محسوس ہوا کہ نہیں جان بوجھ کر کردار کشی کی گئی ہے جان بوجھ کر تاریخ کو مٹایا گیا ہے تاریخ کو بگاڑا گیا ہے اور انگریزوں نے اور یوروپینس نے اپنے کچھ نمائندے یہاں بنا دیئے جو ان کے جانے کے بعد بھی انہی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں چنانچہ ضروری ہو گیا تھا یہ کہ ان کی باتوں کا جواب دیا جائے تاریخ کو ہسٹری کو سٹریم لائن کیا جائے پبلک بیچاری بہت سیدھی ہوتی ہے ریڈر ہمارا جو قاری ہوتا ہے بہت سیدھا ہوتا ہے اس کو جو بتایا جائے گا وہی پڑھے گا وہی سنے گا چنانچہ ضروری تھا کہ ہم اصلیت لوگوں تک پہنچائیں تاریخ کے ہسٹری کو صحیح شکل میں لوگوں کو دکھائیں اور اس کا اثر بھی ہوا جیسے جیسے ہم نے لکھنا شروع کیا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ کیا حقیقت ہے کیا دور تھا کیا تہذیب تھی کیا معاشرہ تھا کیا ایکنومک تھی ویسے لوگوں کے سمجھ میں آنے لگا کہ نہیں جو کچھ ابھی تک پرانا لکھا گیا ہے وہ تو بہت غلط ہے اور اس بات سے جس کو ہندی میں کہتے ہیں اتصاہیت ہو کر ہم نے یہ سب کام شروع کیا اور کر رہے ہیں برابر کر رہے ہیں اس بات کے اوپر اور اس کا ریپرکشن کہیے یا ریاکشن کہیے وہ بھی دیکھنے کو مل گیا مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ واجد علی شاہ کے اوپر ان کے زمانے میں اور ان کے بعد کافی کچھ لکھا گیا لیکن انیس سو اٹھائیس اور انیس سو باتیس کے بعد جو کتابیں آئیں وہ تقریباً ان کے اوپر ان کے کردار کشک اوپر لکھا جانا ختم ہو گیا تھا لیکن پچھلے دس پندرہ سالوں میں جو ہم ہندوستانیوں نے اور عوض کی تاریخ اور عوض کی حتیاز کے چاہنے والوں نے جو کچھ لکھنا شروع کیا وہ بلکل وہ پکچر صاف ہونے لگی جو انگریز نواز لوگوں نے یا خود انگریزوں نے یہاں لکھی تھی چلانچہ اس کا ریپرکشن یہ ہوا کہ وہاں کے اوپر باقعدہ اس بات کے اوپر پروجیکٹ دیے جانے لگے کہ جو یہ لوگ لکھ رہے ہیں مثال کے طور پر روشن دقی یا دوسرے لوگ ملتے جلتے جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں ان کا جواب لکھو تاکہ ہماری پرانی پولیسیز پھر سے برقرار کی جا سکیں چلانچہ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ ابھی حال ہی میں دو تین کتابیں ایسی آئیں جن میں انہی پرانی پولیسیز کے تحت کردار کشی کے واقعات قلم بند کیے گئے اور اس کو یہاں کے جو بہتی انگریز نواز لوگ تھے انہوں نے باقعدہ اس کو بڑھایا اور یہی وجہ تھی کہ میں آج اس میں ایک مشن کی شکل میں لگاوا ہوں اور اپنے مشن کو پورا کرنے کے لئے پوری کوشش کروں